تو سواگت ہے آپ کی شویتہ کی دیسی کچن میں آج میں پھر آپ کے لیے ایک لنچ کے لیے بہت ہی اچھی ریسپی لے کے آئی ہوں سبجی کی جو آپ بہت ہی جلدی بنا سکتے ہیں صبح کے ٹائم ٹائم نہیں ہوتا ہے اور ہمیں لگتا کہ ہم بچوں کے لنچ میں ہزبینٹ کے لنچ باکس میں کیا دیں تو یہ سب سے آسان ہے اور جلدی بننے والی ریسپی ہے سبجی ہے جس کو آپ دس سے پانچ سے دس میٹ میں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں اور زیادہ کچھ اس میں سامان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کے جو گھر پہ اب لیول ہوتا ہے جیسے آلو آپ کے گھر پہ رہتے ہیں ان سے ہی بنا سکتے ہیں اس کی میں آپ کو ریسپی سیئر کرتی ہے چلیے بتاتے ہوں کیا کیا لگے گا دیکھیں میں نے اس میں کچھ مسالے لیے جس میں سے میں نے جیرہ لیا ہے لال مرچی سوکھی مرچی لیے سونپ لیے اور سابدھنیا لیے کالی مرچ لونگ اور ایک دالچینی کا ٹکڑا لیے تو میں ان سب کو دھیمی آج پہ گیس پہ تھوڑا ہلکے آنچوں میں بھونجوں گے اور اس میں میں تھوڑے سے مونپھلی کے دانے بھی ڈالوں گے یہ ایک اچھی مونپھلی ہے اس کو میں ساتھ میں ہی بھونج لیتے ہوں اگر آپ کے پاس بھونجے ہوئے رکھے رہتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر ڈال کے اس کو روشٹ کر لیجیے تو یہ مسالے میں تیار ہو جائیں گے اب میں اس کو سب ہی مسالوں کو بہت دھیمی آج میں اچھے سے بھونج لوں گے کیونکہ یہ مونپھلی وغیرہ رہتی ہے اگر جراسہ بھی کچھی رہ جائے گی تو اس میں کچھاپن کا سواد آئے گا مسالے اور تو جلی بھونج جاتے ہیں لیکن اب یہ ساتھ میں بھونج رہے ہیں تو ساری چیزیں ایک ساتھ بھونج جائیں گے لیکن مسالے آپ دھیمی آج پہ ہی بھونجے گا کیونکہ اگر تیج ہوں گے تو وہ جل جائیں گے صحیح سے بھونجیں گے نہیں لیکن میں ان کو دھیمی آج میں بھونج رہی ہوں آپ کے بچوں کو اچانک سمجھ میں نہ ہے کیا دینا ہے تو یہ ریسپی بہت ہی اچھی ریسپی ہے اب اس میں میں نے سپید تل ڈالی ہے کچھ اگر آپ لوگ کو پسند نہیں ہے تو وہ مد ڈالیے گا بیڈاؤڑ اس کے بھی بنا سکتے ہیں اب ان کو میں تھنڈا کر کے یہ جو مسالہ میں نے بھونجا ان کو پیس لوں گے لیکن میں نے پیس کے یہ تیار کر لیا ہے آپ تھوڑا دردرہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ پیشٹ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ لوگ کو کھانے میں پسند ہے میں نے اس کو مہین پیس دیا ہے اب ایک کڑھائی میں میں نے تیل لیا ہے سرسوں کا تیل لیا ہے آپ کوئی سا بھی تیل لے سکتے ہیں اور یہ میں نے تین ابلے ہوئے آلو لیا ہے یہ تین ابلوں میں نے ابلے ہوئے لیا ہے آپ اپنے اندازے سے جو بھی بنانا چاہے اس کے اکورڈنگ بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے اس میں تھوڑا سا جیرہ اور ہینگ ڈالا تیل میں اس کو میں فرائی کروں گے اب جیرہ میرا بھونج گیا ہے اب اس میں میں یہ ابلوں میں ڈال دوں گے اور ابلوں کو تھوڑی در ایک منٹ کے لیے کھلا روں گے اس کے بعد میں اس میں کچھ سوکھے مسالے بھی ڈالوں گے پہلے تھوڑے سے آلو کو بھونج دیتے ہیں بھونجنے سے کیا ہوتا ہے ان کا تھوڑا سا سوندھا پن آ جائے گا کیونکہ مسالے ڈڑنے کے بعد بھونجیں گے لیکن اتنا اچھا سوندھا پن نہیں آتا ہے تو اس کو آپ تیج آنچ پر تھوڑی در بھونج لیجئے گا میں تیج آنچ پر اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ یہ ابلے ہوئے ہیں تو اس لیے تیج آنچ پر بن جائیں گے تو جلیں گے نہیں اب اس میں میں نے ایک چمز ہلتی دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اب ان کو میں ملا لوں گے اچھے سے اگر آپ کو تیکھا اور پسند ہے تو آپ اس میں ساتھ میں لال مرچی بھی ڈال سکتے ہیں کسی ہوئی کیونکہ یہ بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں بچے کے لیے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے لال مرچی اوپر سے نہیں ڈالی ہے جو میں نے اس مسالے میں ڈال لی ہے اسی کے اکورڈنگ ڈال دی کیونکہ وہ مسالہ پورا نہیں جائے گا کیونکہ اتنا سارا مسالہ ایک بار میں نہیں ڈال سکتے ہیں تو اس کو آپ پیز کے رکھ سکتے ہیں کسی اور سبجی میں بھی ساتھ میں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اس میں تھوڑی سی کسمیری لال مرچی ڈال لی ہے یہ کلر کیلئی میں نے ڈال لی ہے کہ اس میں اچھا سا کلر آ جائے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا مسالہ جل رہا ہے تو ہلکا سا پانی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا بیسے آپ تیل میں پکے گا تو یہ جلے گا نہیں آپ بس برابر چلاتے رہیے گا اب جو یہ مسالہ میں نے تیار کیا ہے اب میں اس کو اس میں دو چمز بھر کے ڈال رہی ہوں تھوڑا سا زیادہ آپ اپنے اندازے سے ڈال سکتے ہیں لیکن یہ مسالہ جتنا زیادہ ڈال لیں گے اتنا ہی اچھا سواد آتا ہے کیونکہ جو ٹیشٹ آئے گا وہ اسی مسالے کے تھوڑ یہ آتا ہے آپ اس میں تھوڑا سا ابھی میں نے نمک نہیں ڈالا تھا تو میں نمک ڈال رہی ہوں سواد کی انسر آپ چاہے تو امچور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں امچور نہ ڈال کے اس میں میں تھوڑا سا نیبو نچوڑوں گی ساتھ میں جس سے تھوڑا سا کھٹاپن کا ٹیشٹ آ جائے آپ چاہے تو ڈرائی پاورڈر اس میں جو امچور پاورڈر ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایک نیبو کو نہیں چھوڑ کے ڈال رہی ہوں جس سے وہ کھٹاپن کا ٹیشٹ آ جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو ملا لوں گی سبجی آپ کی بہت ہی جلدی ریڈی ہو جاتی ہے آپ کا مسالہ پسا ہوا رکھا رہے گا تو آپ کا پانچ منٹ کے اندر ہی آپ کی سبجی بن کے تیار ہو جائے گی جیسے صبح کے ٹائم ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ہم بچوں کو بنا کے دے سکتے ہوں بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے آپ ایک بار گھر پر ٹرائے کیجئے گا دیکھیں گا بچوں کو بہت پسند آئے گی دیکھیں یہ سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے پس دو میں ایک میرے ٹورش کو چلا لیجئے گا اور سبجی تیار ہے اب اس کے بعد میں اس میں ہرا دنیا ڈال دے دیوں دیکھیں کتنی اچھے سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے یا آپ بچوں کو اپنے کوئی مہمان آ جائیں کسی کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور بہت جلدی بننے والی ہے آپ کو میرے چینل پر اور بھی ایسی بہت سی ریسپیاں ملیں گی جو آپ جلدی سے جلدی بنا سکتے ہیں دیسی سٹائل میں کیونکہ یہ میں اپنے گھر کی ہی کوکنگ کو آپ کو دکھا رہی ہوں جو ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں اسی طریقے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوئی ایسا ایڈوانس وہ نہیں دکھا رہی ہوں جو میرے گھر میں اب لیبل ہوتا ہے جس طرح سے میں بناتے ہوں وہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایسی میرے چینل کو آپ آگے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا آگے بھی آپ کو بہت ساری نئی نئی ریسپیاں ملیں گی آپ اپنے فرینڈ بغیرہ کو بھی سیئر کیجئے گا میرے چینل کو آپ ویڈیو کو بہت ہی اچھی سبجی ہے آپ ان کو ایک بار ٹرائے کر آئیں گے اپنے فیملی کو انہیں بہت پسند آئے گی چلیں میں آگے ملتی ہوں ویڈیو میں